نہ خوف نہ منزل کی فکر اپنے ہی دھن میں چلا چلا ہم سفر کبھی دراز سے سری نگر یا ہو لطا کا سفر ہر دھم رہے آپ کے ساتھ آپ کا اپنا ریڈیو دراز 90.4 اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ریڈیو دراز 90.4 اور میں آپ کا اپنا آر جے آر جے سلیم جی ہاں دوستو جس طرح ریڈیو دراز 90.4 کا جو ایک پہل رہتا ہے ہر روز نئے نئے گیس کے ساتھ آپ کو روبرو کرانا تو آج ہمارے ساتھ ایک نئے مہمان جڑے ہیں اور میں کہوں گا جانے مانے ایک سنگر ہے اوبرتے ہوئی ستارے ہیں دراز کے جو شینہ کمیونٹی کو خاص کر شینہ لویش کو کافی آگے لے کے جا رہے ہیں نام ہے مشتبہ علی بہت بہت شکریہ مشتبہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے آنے کے لیے مشتبہ آپ پہلے اپنا تھوڑا بیسک انٹرڈکشن بتائیے ہمارے ناظرین کو کہ آپ کہاں سے ہیں آپ ابھی کس کلاس میں بھی پڑھ رہے ہو اور ہمارے دشکوں کو یہ بھی بتائیے کہ آپ شینہ لویش شینہ میں آپ گانے رگاتے ہو سانگز گاتے ہو تو وہ شوک کہاں سے پیدا ہوا سب سے پہلے تو آپ کو بہت شکریہ سر میرا نام مشتبہ علی ہے میں گورمن ہیٹس کنری سکول بیمبت میں پڑھتا ہوں میں ٹین کلاس میں ہوں اور میں بیمبت کا رہنے ہوں بہت بہت شکریہ تو مشتبہ علی آپ یہ بتائے کہ آپ شینہ سانگز گاتے ہو دیکھ رہے ہیں کہ کافی دو تین سالوں سے آپ شینہ جو سانگز ہیں شینہ کومنیٹی کو ایک اچھا توفہ دے رہے ہو اپنے آواز سے آپ کی آواز بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے یہ شوک کہاں سے پیدا ہوا آپ کا مجھے تو سب سے پہلے مجھے بہت شوک تھا سنگنگ کرنے کا جب سے میں ہومچ بینڈ میں آگیا مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہو در سے میں نے بہت سارے شینہ سانگز بھی سیکھے اور میں نے بہت سارے پروگرامز میں بھی فیسٹوالز میں بھی گائے شینہ میں گائے ہیں ہم نے دیکھا ہے جیسے آپ نے دراس فیسٹوال زانسکر فیسٹوال اور لے فیسٹوال میں بھی آپ نے اپنا سنگنگ کا اپنے لوگوں تک دکھایا ہے تو بھی بتائے کہ شینہ ایک تو آپ بلٹی کومنٹی سے تعلق رہتے ہو لیکن شینہ لانگویش بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہمارے ناظرین کے بھی جو ابھی کچھ سوالات آئیں گے کہ وہ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ شینہ زبان جو ہے وہ ٹاف ہے سننے میں یا بولنے میں لیکن آپ نے جلدی اس کو پک اپ کیا تو یہ تجربہ کہاں سے ملا آپ؟ سر پہلے تو پریکٹیس کرنا چاہے پریکٹیس سے بھی ہوتے اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پریکٹیس سے بھی سکتے پریکٹیس میں مین پرفیکٹ بلکل 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 تو آپ یہ بتائے کہ آپ کا جو کالا ات سب کا جو سفر رہا ہے آپ نے اوریسا میں بھی شینہ کو ریپیزنٹ کیا ہے یہ بہت ہی فقر کی بات ہے خاص کر جو شینہ کومنٹی کے لوگوں کو جو یہ بچہ جو ہے آش مشتبہ علی جو ہمارے سے جڑے ہیں اس نے کالا ات سب کو ایک ایونٹ ہوا تھا جس میں شینہ میں اس نے ریپیزنٹ دیا ہے اپنا اوڈیسا میں تو وہ سفر تھوڑا ہمارے ناظرین کو بتائی سر پہلے تو ڈسٹک لیول پہ ہوا تھا ڈسٹک لیول پہ میں نے پرفومنس کیا تھا اس میں فرسٹ آ گیا تھا سر اس کے بعد یو ٹی لیول پہ ہوا تھا یو ٹی لیول پہ بھی سیلیکٹ ہوا تھا اس کے بعد یو ٹی لیول پہ ہو گیا تھا اس کے بعد یو ٹی لیول پہ اوڈیسا میں ہوا تھا وہ تو بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور بہت کچھ میں نے شینہ سونگ ہے شینہ کلچر کو بھی ریپیزن کیا تھا بہت خوشی کی بات ہے آپ وہاں اسلم کوئی سلمان علی سے بھی ملا تو کئی سلمان علی سے بھی ملا تو کئی سلمان علی سے جب آپ ملے تو کیا کہا اس نے کچھ دو تھی چیزیں جو ہمارے ویورز کا آپ سنانا چاہتے ہیں بہت اچھا ایکسپیرینس ہوا سر میں نے بہت کچھ سیکھا ان سے تو آپ کا شوق ہے کی سنگنگ کرنا تو سنگنگ کے علاوہ آپ کیا کیا آپ شوق رکھتے ہیں ہو بھی اس کو بتائیں سنگنگ کے علاوہ مجھے سپورٹس میں بھی شوق ہے سر جیسے کی والی بال میں بھی مجھے بہت شوق ہے اور میں سب کو یہ کرنا چاہتا ہوں کیا پڑھائی کے ساتھ ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ بھی آپ کو سپورٹس میں بھی وہ کرنا چاہیے شوق رکھنا چاہیے شوق رکھنا چاہیے پارسپیٹ کرنا چاہیے بہت اہم ایک بات کی مجتبہ علی نے کیونکہ بہت سارے لوگ پڑھائی سے محروم رہتے ہیں یا پڑھائی پہ ہی اپنا کنسنٹریٹ کرتے ہیں تو ان لوگوں سے خاص کر جو یوتس ہیں جو اب اس ویڈیو کے معجم سے ہمیں دیکھ رہے ہیں یا سن پا رہے ہیں ریڈیو دراست کے معجم سے ہماری یہیں آپ سے اپیل ہے کہ آپ پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھیل کود میں بھی آپ ہی سالیں آپ مجتبہ علی آپ سے تھوڑا آپ کے خوبصورت ساؤنگ ہے آواز آپ دیکھنا چاہتے ہیں اگر کوئی اپنا خوبصورت ساشینہ ساؤنگ آپ بتانا چاہتے ہیں ہماری بیورس مجھے مجھے موسیقا 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 موسیقا